اپنی عظیم فوج سے نہیں ہے ہماری لڑائی بیروکریسی سے نہیں ہے ہم اس ڈیموکریسی کے لیے لڑ رہے ہیں جس کو رات کے اندھیرے میں عمران خان کو دو ووٹوں کی خرید و فروغ سے نکالا گیا کسی کو شک نہیں ہوتا چاہیے اگر یہ ممبر اپنی رائے سے جاتے اگر سندھ ہاؤس میں بھولی نہ لگتی اگر سندھ ہاؤس میں ممبر خریدے جاتے اور ڈالوں پہ پیسے نہ آتے تو میں سمجھ جاتا یہ آج اسمبلی منی بجٹ ایک سو ستر ادب روپے کا وہ ڈریکولا اپنے آپ کو کہتا تھا میں آؤں گا دو سو روپے کا ڈالر ہو جائے گا تیرا باپ بھی نہیں کر سکتا یہ یہ رشتہ داروں کا گروہ یہ گینگا فائب اس مجمع میں معاشی طور پر سیاسی طور پر اقتصادی طور پر سماجی طور پر جو سب سے بڑا سیاسی ڈاکو ہے اس کا نام آسف زرداری اور جس نے ساری چال چلی اور ڈون لیگ کو تباہ و برباد کر دیا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور بلو رانی پاکستان ہی نہیں آ رہی کیونکہ میں یہاں پہ ہوں وہ ایسے ایسے ملک جا رہی ہے جا رہا ہے پتہ نہیں یہ فیصلہ نہیں مجھ سے ہوگا کہ وہ جا رہی ہے یا جا رہا ہے ایسے ایسے ملک میں جا رہی ہے میں نقشے میں دیکھتا ہوں یہ ملک کہا ہے آپ یقین جانے مجھے ورڈ میپ دیکھنا پڑتا ہے یہ کہاں جا رہا ہے اٹھاسی ممبروں کی وزارت لانت ہے اس ملک میں غریب کے پاس روٹی نہیں اور یہ اٹھاسی یا پچاسی وزیر ڈاکو لٹیرے اس ملک پر مسلط ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ کل انہوں نے کہا یہ تنخواہ نہیں لیں کہ پٹرول کیا بلاونکہ ڈالیں گے پٹرول کہاں سے ڈالیں گے ان کی گاڑیوں میں اور یہ پچاسی اور اٹھاسی وزیر یاد رکھے کہ یہ جو جھنڈا لے رہا رہے ہیں نا اس کے نیچے ایک ڈھنڈا بھی ہے انتظار کریں میں کل عمران خان سے ملک نے ہوئے یہ بات کہنا چاہتا ہوں لوگوں جیل میں لوگ پھانسیاں لگا رہے ہیں جیل میں نیچے کر لو یار آگئی تصویر آپ کی بس کر دیں بس کر دیں نیچے کر لو ایک ایسا وقت آگیا ہے کہ جیل میں لوگ خودکشی کر رہے ہیں کیا کسی نے کبھی سوچا اس ملک میں کہ جس بھاؤ میں آپ آٹا دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ چینی دے رہے ہیں جس بھاؤ میں آپ گھی دے رہے ہیں اور جو سرکاری ملازم کی تنخواہ میں لال اویلی سے پہلے انہوں نے یہاں قبضہ کرنے کی کوشش کی رات کے اندھیرے میں تمہارے باپ کی ہے یہ شیف اگر ہمارے پاس نہ ہوتی تو اس شہر میں جتنے قبضہ گروپوں کے پاس جگہ تھی وہ ہم نے چھڑوا کے ان منشیات فروش اور جواریوں سے وہاں بیٹیوں کے سکول اور کالج بنوائے پاکستان میں ہلکہ باسٹھ وعد ہلکہ ہے جہاں ہم ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں بنائی پاکستان میں کوئی بتائے کہ ساٹھ تعلیمی ادارے اور چار یونیورسٹیاں اور ہاسپٹلز اس لیے بنائے کہ ہمیں احساس ہے یہ تو چھوٹے سے چھوٹے اپریشن کے لیے سویٹسر لینڈ جاتے ہیں ان کو یہ اس طرح پساندی نہیں ہے جو سیال کوٹ میں بنتا ہے کیونکہ یہ خود بہت بڑے اس طرح ہیں اور یہ باہر نکلے ہیں ورکر سے خطاب کرنے کے لیے پہلے اپنے گھر میں جس خاتون محترم جس میری بیٹیوں کی جگہ ہے جس خاتون محترم کے ساتھ اس کا میاں نہیں چل رہا وہ کہہ رہا ہے چوروں کی حکومت ہے ڈاکووں کی حکومت ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر کیا چل رہا ہے اور فضل الرحمان صاحب واہ 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 لال اویلی کے نیچے سے کسی عالم دین کے بارے میں ایسا نعرہ نہیں لگنا چاہیے ہماری ایک روایت ہے ہم ہر مکتبہ فکر کا اعطان کرتے ہیں خواہ وہ شیعہ ہے خواہ وہ سنی ہے خواہ وہ دیوبندی ہے خواہ وہ سلوی ہے خواہ وہ بوری ہے خواہ وہ آغا خانی ہے ہم نے اس ملک میں یہ روایت قائم کیا ہے کہ راول پلی میں ہم نہ کسی کے عقیدے کو چھڑتے ہیں نہ اپنے عقیدے سے پیچھے اٹھتے ہیں ہم ختم نبوت کے سپائی ہیں ہم ختم نبوت کے سپائی ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے اور اہم خبر سارے میڈیا کو پہلے تو میں سب میڈیا کا ہاتھ جوڑ کر شکریہ دا کرتا ہوں اس میں جیو ہے اس میں اے ایر وائے ہے اس میں بول ہے اس میں ایکپریس ہے اس میں نائنٹی ٹو ہے اس میں جی این این ہے اس میں دنیا ہے دنیا خاص میام ہے میرا بھائی اور سماں ہیں اور حالانکہ پی ٹی آئی والے کئی مجھے روکتے ہیں لیڈر ان کے کہ فلانے میں نہ جاؤ کیوں نہ جاؤں کیوں نہ جاؤں جاؤں گا جاؤں گا جیو پہ بھی جاؤں گا اور سماں پہ بھی جاؤں گا مجھے کوئی نہیں روک سکتا چوبیس پہ بھی جاؤں گا جو سب سے بڑا اس وقت اپنے آپ کو تارزن سمجھتا ہے اور وہاں ایک ہی بات کروں گا ایک ہی بات کروں گا کہ پاکستان کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس ملک میں اپریل میں خانہ جنگی ہو جائے گی غریب لوٹے گا اسلام میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ تو زورہ بھی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کار دیے جائیں لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ سب علماء سے ہاتھ جوڑ کر پہلی ترمیم ہوئی کہ قید زدہ علاقے میں ہاتھ نہیں کاتے جا سکتے یہ ملک قید کی طرف جا رہا ہے یہ دکانیں لوگ لوٹیں گے جب لوگ بھوک سے مرتے اور اپنے بچوں کو ایڑیاں رگڑتے ہوئے دیکھیں گے تو شباز شریف تیری ٹوپی کی طرف کون دیکھے گا ایک سازش کے تحت انہوں نے حکومت لی جو سب سے بڑی خبر دینے چاہ رہا ہوں یہ صوبے اور مرک کیونکہ میں پندرہ دن رہا ہوں مجھ سے اہم لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے میں نے ان کو یہ کہا ہے کہ جب تک عمران خان تمہارے چوروں اور ڈاکوں کے خلاف ڈٹا ہوا ہے میں عمران خان کے ساتھ ہوں اور میں اسی موت کی چکی میں رہ گیا ہوں جہاں فواد کو رکھا گیا تھا اور ساری جیل میں نے اتنی گالیاں جیل میں دی ہیں ساری زندگی میں نہیں دی ہیں جیلوانوں کو اگر میں ابھی یہاں سے اپیل کروں تو ڈیالا جیلیں ابھی قبضہ ہو جائے ارتال ہو جائے اور مجھ پہ کیس کیا بنایا ہے کیس یہ بنایا ہے کہ عمران خان کہتا ہے اس نے مجھے کہا ہے کہ کہو کہ آصف زرداری اس کی جان پر ایک حملہ پہلے ہوا ہے اس سے الیکشن میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتے اس نے مجھے یہ کہا ہے کہ آصف زرداری نے عجرتی قاتل خریدے ہیں اس کو قتل کرنے کے لیے اس کو تو کچھ نہیں کہا میرا انہوں نے سمجھا شاید شاید میں کوئے آصف زرداری ہوں شاید میں نواز شریف ہوں باگ جاؤں گا سعودی عرب مافی نمہ لکھ کر جاؤں گا میں بیمار ہو جاؤں گا حرام ہے ان کو کوئی بیماری ہوئے سوائے حرام کا مال کھانے کے ان کو ایک ہی بیماری ہے کہ غریب کا مال کھایا جائے صبح و شام حرام کھانے کی ان کی عادت ہے اور پٹین کی اس جگہ پہنچ چکی ہے میں نون لی کے تمام ان لوگوں کا سمیت شاید خاکان باسی کا مشکور ہوں جنہوں نے اس زلط میز جو انہوں نے میرے ساتھ سلوک رکھا مجھے میں قبراتا نہیں میں چیخ ہوں گا نہیں میں نہیں کہوں گا کہ مارا گیا لٹ گیا میں آدھا سمان چھوڑ کر آیا ہوں عمران خان سے پہلے گرفتاری دوں گا میں بستلوں کی لسٹ میں شامل نہیں ہونا چاہتا پی ٹی آئی دے نہ دے عوامی مسلم لینک ضرور دے گی اور ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں ہم جو بات کہتے ہیں اس پر پیرا دیتے ہیں یہ پاکستان کی معیشت کی روس کوئی روس پر کسی نے حملہ کیا نہیں یکرین کی جنگ پہ نہیں جانا جانا چاہتا روس اندر سے اس لیے ڈھوٹا کہ ایکانومی بیٹھ گئی تین بلین ڈالر کے کل ریزرم ہیں ٹی وی والوں بتاؤ قوم کو کہ دس ہزار کنٹینر پورٹ پہ کھڑے ہیں میں تمام ٹی وی کی طرف مو کر کے یہ کہتا ہوں کہ دس ہزار کنٹینر ٹی وی کے سامنے کہتا ہوں پورٹ پہ کھڑے ہیں مزدور کے لیے کوئی مزدوری نہیں کوئی کھڑی نہیں چل رہی کوئی ٹیکس ٹرائل نہیں چل رہی دکاندار روتے ہیں گاگ نہیں ہیں غریب کی تنخواہ جو ہے کل خبر لگوائی جی یہ وزیر تنخواہ نہیں لیں گے بابا یہ وزیر آئے کہاں سے یہ پیدا کہاں سے ہوئے یہ ہوگے کہاں سے انہیں منتخب کس نے کیا اور وہ راجہ ریال جیسا ڈاکو گولنڈ ڈاکو لیڈر اپ اپوزیشن گولنڈ لوٹا یہ فیصلہ کرے گا کہ ملک میں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ ہے کہاں ہوگی ان کو پتہ ہے یہ پاگل نہیں ہے کہ یہ الیکشن لڑنے کے قابل نہیں ہے یہ الیکشن نہیں کروائیں گے انگوٹھا رکھ کر عمران خان الیکشن کروانے ہوں گے گلے پہ ہاتھ ڈال کر الیکشن کروانے ہوں گے میں رہا ہو کے آ رہا ہوں میرے پاس جو سب سے بڑی خبر ہے کہ یہ سوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کروانا چاہتے ہیں یہ سوبے اور مرکز کے کٹھے الیکشن کرانا چاہتے ہیں کوئی ان کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے چین جیسا ملک میں بیڈیا کے سامنے کہتا ہوں کہ چین جیسا ملک خفا ہے انہوں نے مجھے بلایا ہے چین نے مجھے بلایا ہے لیکن مجھے کسی اور نے بلایا تھا دل دورانی نے ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا ادھر جانا بھی بڑا ضروری تھا چین جانا بھی بڑا ضروری ہے آپ کو کون خیرات دے گا آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ کرنے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے میں پھر کہتا ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ معایدہ ہونے کے باوجود بھی ڈیفالٹ ہونے کا خطر ہے اور اس ڈیفالٹ کو بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس ملک میں شفاف الیکشن کرائے جائیں الیکشن کمیشن کہتا ہے جی گورنر الیکشن کرائے گا جو خود رات کے اندھیرے میں آئے میں جو آخری بات کہتا ہوں میرے بیس منٹ پورے ہو گئے ہیں ہر جمعہ کو آپ تین بجے یہاں آئیں ہر جمعہ کو ہم قوم سے خطاب کریں گے کل میں لاہور جا رہا ہوں اور اس ملک میں میرے بھائیوں یہ الیکشن عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ بچے نہیں ہیں یہ اس کو ڈائل کروانا چاہتے ہیں اس کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن قوم یہ عید کرے کہ ہم اس پاکستان کو بچانا ہے لوگ میرا مزاک اڑاتے تھے میں نے آ کے باہر یہ کسی کو نہیں کہا کسی کو نہیں کہا کہ دو راتیں اور دو دن اس عمر میں میں سچ کے لیے راول پنڈی کی عزت کے لیے اور پاکستان کی عزت کے لیے پیرا دیا ہے کہ ہم چٹان کی طرح پنڈی والے غدار نہیں ہو سکتے پنڈی والے بیمان نہیں ہو سکتے ہم نسلی اور اصلی ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں فوج بھی ہماری ہے حالانکہ ہی مجھے تانہ دیتے ہیں کہ آپ فوج کے بارے میں میں نے کہا نہیں جلد یا بدیر اس فوج کو جلد یا بدیر اس فوج کو انشاءاللہ یہ سمجھ آئے گی کہ اس ملک کو بچانے کے لیے ساٹھ ستر دنوں سے زیادہ دن نہیں ہے ورنہ ملک معاشی طور پر تباہ ہوگا یہ سب کو بٹھائیں پاک فوج سب کو بٹھائیں اسٹیبلشمنٹ سب کو بٹھائیں عظیم فوج ہے میری مجھے اس پہ فخر ہے سب کو بٹھائیں اور الیکشن کرائیں اور اگر آپ نے انتظار کرنا ہے کہ اس ملک میں دکانیں لوٹی جائیں گلیوں محلوں میں ڈاکے بڑھیں لوگ ایک دوسرے کی گندنیں کٹیں تو پھر یہ پاکستان جو ہے میں چھوٹی جیل سے آیا ہوں یہ بڑی جیل بن جائے گا میں کل خان صاحب سے ملاقات میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کو بڑی تکلیف ہے یہ عمران خان کو عمران خان کا راستہ روکنا چاہتے ہیں ان کا تین رکنی اجنڈہ ہے نمبر ون عمران خان کو ناہل کیا جائے نمبر ٹو ان کا اجنڈہ ہے یہ ساری ٹی وی ریکارڈ کر لے کہ مرکز اور صوبے میں کٹیں الیکشن کرائے جائیں نمبر تین ان کا اجنڈہ ہے وہ بھی میں چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ کل میں نے ہفتہ جانا ہی تو آر کو پرس کانفرنس کروں گا لہور ان کا اجنڈہ یہی ہے کہ یہ پی ڈی ایم الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا پتہ ہے کہ عوام ان کو اتنی بری شکست دیں گے اتنی بری شکست دیں گے کہ یہ شکست اس سے بری کیا ہو سکتی ہے کیا کہہ رہا ہے میتا باباسی کیا کہہ رہا ہے شاید خاکان اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے سفدر کیا کہہ رہا ہے گھر کے اندر گھر کی ملکی دال برابر وہ کہہ رہا ہے جناب کہ کھیل ختم ہے پیسہ میں نہیں کہہ رہا اور آپ کس چیز کے ورکر کنمنشن کرا رہے ہیں الیکشن کروائیں جلسوں سے کتاب کریں شادی کرو میں آپ ورکر کنمنشن کر رہے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں یہ جو لوگ ان کے ورکر کنمنشن میں ایک دوسرے کی برادری اور ایک دوسرے کے چہرے کی وجہ سے جا رہے ہیں یہ بھی اندر سے عمران خان کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں تیاری پکڑو اس ملک کو بچانا ہے نبی کا جھنڈا بلند کرنا ہے فوج کا امیج بحال کرنا ہے تباہ نہیں کرنا اداروں کا امیج بحال کرنا ہے تباہ نہیں کرنا اور اس ملک میں ہر قیمت پر الیکشن کرانے ہیں جائے ہمیں جیلوں کے یہ درمازے نہیں چاہے ہمیں جیلوں میں جیلوں کے ساتھ جیلوں میں کچھ نہیں کہتی جیلے دن تھانوں سے درمازے چھی وہاں اچھا پڑا دل لگا ہوا تھا راشتہ نہیں روز ہی کہہ رہا تھا مجھو انکل میں کہہ رہا تھا درمازے پیرا تھا باہر پڑھ رہا تھا روز گالیاں نکالتا تھا ان کے کھانے چیک کرتا تھا سوپہ جا کے دیکھتا تھا ناشتہ نہیں ہے وہ بھی تو ایک نیکی ہے تیار ہو جو راول بینڈی کے لوگ ہم نے سب روشتہ کی پاکستان سے جانے کے لیے جس میں راول بینڈی کے سات ہزار لوگ تھے آج میں اعلان کرتا ہوں سات ہزار جائے اسلام کے لیے غریب عوام کے لیے افواج کے لیے علیہ کرانے کے لیے عمران خان کی سپروٹ کے لیے لنیں گے مریں گے جو اس کے لیے تیار ہے وہ عادت نعرہ تکویر نعرہ رسالت حتم نبوت اگلے جمعہ کو تین بجے پھر انشاءاللہ راشر شفیق صاحب راشر شفیق صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں باسٹ کا سارٹ کا الیکشن ہے انہوں نے الیکشن سے بھاگ جانا ہے کمپین کی ضرورت نہیں ہے یہ راشر شفیق کی وجہ سے میں باہر آگیا ہوں یہ اداستہ میں دوبارہ خوش ہوں سسرال جانے اور میں جانوں میں جانوں اور سسرال جانوں میں تو خوش تھا راشر شفیق کہتا ہے نہیں واپس آجاؤ تمہیں خوش نہیں کہا جائے گا اگلے جمعہ کو تین بجے اور شام کو سات بجے سات بجے اے اروای پہ اور آٹھ بجے جیو پہ دونوں پہ پروگرام کروں ہر روز اب پروگرام کروں گا ایک دن بھی ناغہ نہیں خیف کہتا ہے ہی ماں خیف غ cabرام کریں